ناصر مہدی ہیوسٹن ٹیکساس امریکہ آج کل سوشل میڈیا پہ ہر طرف ایک تصویر موجود ہے اور اس کے بارے میں سب بات کر رہے ہیں وہ ایک پروفیسر کی تصویر ہے کہ دوران حیراست اسے دل کا دورہ پڑا اسے اسپتال لے جائے گیا اور پھر اس کے بعد وہاں پر اس پروفیسر کا انتقال ہو گیا اور پھر میت کے اوپر بھی ہتھکڑیاں لگے گئے ہر کو اس بارے میں بات کر رہا ہے یہ پنجاب کا واقعہ ہے اس سلسلے میں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بھائی یہ تو ایک پنجاب میں واقعہ ہوا ہے آپ کو نہیں پتا کہ پروفیسر کے ساتھ سندھ میں کیا کیا جاتی ہیں میں دراصل اپنے والد صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے والد صاحب جنہوں نے خیرپور میں ناصر پبلک اسکول کھولا پاکستان کالیج کھولا 1971 میں وہ نیشنلائز ہو گیا اور ہمارے پورے خاندان کی ساری جمع پونجی اس میں ختم ہو گئی اور ہمیں ایک پائی بھی نہیں ملی کتنی بڑی زیادتی تھی اور اس زمانے میں لاکھ روپے تو یہاں گیا اس زمانے کے کروڑوں روپے کے برابر ہوں رات و رات سب کچھ لے لیا اور پھر ایک پائی بھی یہ جاتی ہے ہمارے ساری اس کے بعد والد صاحب کراچی آگئے کراچی میں سرکاری ملازمت میں اپنا از اپروفیسر پروفیسر اف انگلیش کام کرنا شروع کیا پریمیر کالیج کے پرنسپل رہے عرصہ دراستہ ظاہر ہے بہت ہی اصول پسند اور سخت پرنسپل رہے جو لوگ میرے والد صاحب کو جانتے ہیں اس کے بعد ان کا نام اور ساری چیزیں اس ویڈیو کے بعد آپ کو نظر آئیں گے ان کا فوٹوگریف بھی اور اخبار کے تراشے سب کچھ تو ظاہر ہے وہ بہت ہی اصول پسند انسان تھے تو جو سندھ کی جو بیوروکریسی ہے یا سندھ کا جو حکمران طبقہ ہے چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی حکمران طبقہ وہی رہتا ہے اور وہی کرپشن ہوتی رہتی ہے اس طبقے کے اندر اور وہی سارا سسٹم چلتا ہے وہ والد صاحب سے بہت نالا تھا کہ بھئی ہماری بات نوانتے ہیں یہ کیسا اصول پسند آدمی ہے یہ کیا پرومنگ ہے اور یہی وجہ ہے کہ والد صاحب پرنسپل تک آکے رکھ گئے آگے وہ جا سکتے تھے اتنی اہلیت تھی سب کچھ تھا سینیاریٹی تھی کبھی نہیں جا سکے کیونکہ بھائی ایک دیانتدار آدمی جو ہے وہ سوٹ ہی نہیں کرتا کسی طرح سے سندھ میں اس کرپٹ سسٹم کے اندر تو کوشش میں لگے رہتے تھے والد صاحب کو نقصان پہچانے کی لیکن کچھ ملتا نہیں تھا آخر کار ایک کالے قانون کا سہارا لے کے والد صاحب کو سپٹیمبر 2001 میں گرفتار کر لیا گیا وقالہ قانون کے ہیں MPO اس کا مطلب یہ ہے ایک ایسا قانون کہ جس میں یہ ہے کہ ہمیں شک ہے کہ اس شخص کی وجہ سے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے تو ہم نے اس شک کے تحت اس کو گرفتار کر لیا اس نے امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں کیا لیکن بس شک ہے تو ہم نے اس کو گرفتار کر لیا والد صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور دوران حراست انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ظاہر ہے ہارٹ اٹیک جو ہوا ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہوگی جو ہارٹ اٹیک ہوا ایک فر میں نے ان سے پوچھا بھی تھا تو وہ خاموش رہے لیکن مجھے انداز ہو گیا ان کے خاموشی سے ہارٹ اٹیک کے بعد انہیں اسپطال لے جائے گیا کارڈیو ویسکلر کارڈیو ویسکلر میں ظاہر ہارٹ اٹیک تھا ایڈمیٹ رہے کافی اٹھ سے لیکن دوران حراست جب وہ ایڈمیٹ تھے اس وقت بھی وہ پولیس کی حراست میں ہی تھے ظاہر ہے پریشانی ہو گئی کورٹ گئے ہم کے بھائی کیوں گرفتار کیا بھائی کورٹ نے پوچھا کہ بھائی آخر اس انسان سے آپ کو کیا پریشانی ہے آخر کیا ڈر ہے یہ کیا کر سکتا ہے ہم نومان کا مسئلہ جو آپ نے ایم پیو کے تحت گرفتار کیا اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس ویڈیو کے بعد ڈان کی پوری ریپورٹ پوری خبر اس بارے میں کہ کورٹ پوچھ رہی ہے کہ بھائی آخر کیا پراملہ ہے اور اس پورا لکھا بھائی اس کے اندر کہ والی صاحب اس طرح سے دورانک کسٹیڈی جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا سب کچھ ہے تو اس میں پہلے کلپ میں تو آپ کو پوری خبر نظر آئے گی اس کے بعد پھر میں نے اس خبر کے مختلف ٹکڑے لگائے ہیں تاکہ آپ ایزیلی پوری خبر جو ہے وہ پڑھ سکیں تو بھائی بس یہی کہنا تھا کہ اتنے مظالم ہوئے ہیں اور لوگ خاموش رہتے ہیں نہیں بولتے ہیں کیونکہ بھائی وہاں کے سسٹم سے کون وہ کرپ پورا سسٹم میں کون بولتے ہیں شاید میں وہاں ہوتا تو میں نہ بولتا ہوں میں تو یہاں امریکہ میں ہوں اس لئے بول رہا ہوں کہ میرے والد کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی اور ادھر ہوتا تو شاید میں بھی جس طرح اور لوگ خاموش ہیں میں بھی خاموش رہتا ہوں اتنے پروفیسرز کے ساتھ پتا نہیں کیا کیا ہوا بیچارے خاموش رہتے ہیں کیونکہ بولیں گے تو پھر پریشانی ہوگی تو بس یہی بات مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی خدا حافظ مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی